ہیلو ایوریون میرا نام ہے مجاہد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجاہد ڈی وی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ سکھاؤں گا کہ ہم جو ہے ایمیج کیروزل میں ملٹیپل لنکس کیسے ایٹ کریں گے جس طریقے سے آپ یہ ڈیمو دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بکس ہیں میرے پاس اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایمیج کیروزل بھی ہو اور یوزر جو ہے کسی بھی لنک پہ کلک کرے اور یہ بک جو ہے اس کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو جائے جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ بک جو ہے اوپن ہو رہی ہے اور موبائل میں ڈائریک جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگی اور اوپن ہونے کے بعد جو ہے یوزرز یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لے گا تو میں اس طریقے کا چاہتا ہوں آپ کسی بھی طریقے سے کلائن آپ کو کہہ سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ کو بہت سی ویب سائٹ میں نظر آئے گی یہ لازمی آپ سیکھ لیں اور آپ جو ہے کسی بھی چیز کا لنک بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ گوگل پہ میں کلک کروں گا تو میں ڈائریک گوگل پہ چلا جاؤں گا اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں سے میں کسی بھی لنک پہ جا سکتا ہوں فیس بک پہ کلک کروں انسٹا پہ کلک کروں یوٹیوب پہ کلک کروں تو میں یہاں سے ڈائریک یوٹیوب پہ بھی جا سکتا ہوں تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ جو ہے ای کومرس میں بھی اکثر ویب سائٹ جب ہم بناتے ہیں تو کٹیگریز میں ہم ایٹ کرتے ہیں کچھ کٹیگریز ایمیج ہم دیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے یوزر کسی بھی کٹیگری ایمیج پہ کلک کرتا ہے تو ڈائریک اس کٹیگری پہ چلا جاتا ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ورڈپریس دیش بورٹ میں آئیں گے اور اس کے بعد یہاں سے نیچے آئیں گے پلگنز پہ پلگنز کے بعد یہاں سے ایڈ نیو پہ کلک کریں گے ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ سرچ کریں گے یہاں پر آپ سرچ کریں گے پائیونیٹ ایڈ آن اور اس کے بعد یہ فرسٹی پلگن آپ دیکھ رہے ہیں پائیونیٹ ایڈ آنز فور ایلیمنٹر یہاں سے انسٹال ناؤں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ایکٹیویٹ پہ کلک کریں گے ایکٹیویٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس میں بہت زیادہ اپشن ہے وہ بھی فری میں آپ گریڈینٹ بٹن ایڈ کر سکتے ہیں گریڈینٹ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں ایمیج کوئیروزل میں ملٹیپل کسٹم یو آرلز آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور یہ بہت سی چیز آپ کو فری میں دیتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اس کی پیڈ ہے اس کو رہنے دیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ جائیں گے اپنے پیجز پہ پیجز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ ایڈٹ ویٹ الیمنٹر کنٹرول دبا کر کلک کریں تاکہ نیو ٹیپ میں اپن ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس پیج پہ آ چکے ہیں اور اوریڈی میں یہ ایڈ کر چکا ہوں ایمیج کے روزل ڈیزائننگ یہ کر چکا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا کیسے کرتے ہیں تو آئی بٹن میں ویڈیو موجود ہے آپ وہ دیکھ لیں اور اب اصل کام ہمارا یہ ہے کہ یہاں سے ہم نیچے آئیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ایک لنک کا اپشن ہے اور کسٹم یو آرل ہم یہاں پر بے شمار یو آرل ایڈ کر سکتے ہیں وہ چاہے ڈاؤنلوڈ لنک ہو یا کوئی کٹیگری لنک ہو یا کسی اور ویب سائٹ کی لنک ہو تو ہم وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ابھی میں جاتا ہوں یہاں سے اپنے اس پر اور یہاں پر میڈیا پہ جاؤں گا لائبریری پہ جاؤں گا یہاں سے اور یہاں سے میں اس کو کنٹرول وی کر دوں گا یہ میں نے پیسٹ کر دی اس کے بعد میں یہاں پر کومہ ایڈ کروں گا تاکہ میں دوسرا لنک ایڈ کر سکتا ہوں تو اس کے بعد میں دوبارہ یہاں آوں گا اب مجھے جو چاہیے یہ بک چاہیے تو میں یہاں سے اس کا کوپی لنک یو آرل کر دوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا جو کومے کے بعد یہاں سے اپنے کی بورڈ سے میں اینڈ پریس کروں گا تاکہ میں اینڈ پر چلا جاؤں اور اس کے بعد دوبارہ یہاں سے کنٹرول وی کر دوں گا اب دوبارہ میں کومہ ڈال دوں گا اگر مجھے کوئی دوسرا لنگ ایٹ کرنا ہو تو میں دوسرا لنگ ایٹ کروں گا یہاں سے اس کو کٹ کر دوں گا اور یہاں سے اس کا لنگ میں کوپی کر کے یہاں سے میں جا کے اپنی ویب سائٹ پر یہاں پر اینڈ پریس کروں گا تاکہ میں اینڈ میں چلا جاؤں کیبورٹ سے اور اس کے بعد کنٹرول وی کر دوں گا اور وی کرنے کے بعد یہاں سے میں اپ ڈیٹ کر دوں گا تو ابھی آپ کو میں ایک سین دکھاتا ہوں یاد رکھیں جو لنگ آپ دیں گے وہ آپ کی فرسٹ ایمیج سے شروع ہوگی اور سیکنڈ لنگ دیں گے تو آپ کی یہ سیکنڈ ایمیج سے شروع ہوگی ترڈ لنگ دیں گے تو وہ ترڈ میں ہوگی تو یہاں پر آپ ایمیجز جس حساب سے یہاں پر لگائیں گی یہ جو آپ ایمیجز دیکھ رہیں یہاں سے آپ کی فرسٹ یہ ہے سیکنڈ یہ ہے ترڈ یہ ہے اسی حساب سے آپ وہی لنک دیں گے جو یہاں پر اپنے ایمیجز ایٹ کی ہوں گی اور اس کے بعد یہاں سے پریویو پر کلک کریں گے پریویو پر کلک کرنے کے بعد آپ ابھی دیکھیں گے یہاں سے ہم جائیں گے جیسے ہی ہم یہاں پر صحیح بخاری پر کلک کریں گے اور ڈائریک یہ بک ہمارے سامنے اپن ہو جائے گا اور یوزر ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتا ہے اسی طریقے سے اگر میں اس پر کلک کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہم کئی پر بھی نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی لنک ہی نہیں دی ہے تو امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آچی کیا ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی